ہیلو ایورٹس ڈس ڈاکٹر واہد بیگ افرام جائے پور انڈیا آئی آج بات کرتے ہیں ایک بہتی خاص قسم کی مفرحے کے بارے میں ایک ماجون کے بارے میں جو کہ ایک بہتی خاص قسم کے سر کے درد میں استعمال کی جاتی ہے سر کا درد درد سر یا صدا یا ہیڈک سر کا درد یونانی نقط نظر سے تیس یا پیتیس قسموں میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے یہاں پر ہم ان میں سے ایک قسم کے سر کے درد کی بات کریں گے صدا شرکی صدا شرکی ایک ایسا سر کا درد ہے جس کی وجہ جس کا قوز کہیں اور ہوتا ہے یعنی کہ یہ سر کا درد کسی دوسرے آرگن کی مشارکت سے کسی دوسرے آرگن کے انوالمنٹ سے ہوتا ہے یہ کسی بھی آرگن کی انوالمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن عام طور سے یہ دس آرگن کی انوالمنٹ اس میں مانی جاتی ہے اسی لئے اس کو جس آرگن کی وجہ سے یہ سر کا درد ہوتا ہے اس کے نام کو اس سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے منصوب کر دیا جاتا ہے عام طور سے یہ میدے یعنی سٹومک کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اسی لئے ایک صدا شرکی میدی ہوتا ہے دوسرا صدا شرکی قبدی تیسرا صدا شرکی تحالی چوتھا صدا شرکی میوی جو آتوں کی وجہ سے ہوتا ہے صدا شرکی حاجزی جو ہجاب حاجز یا ڈائیفرام کی وجہ سے ہوتا ہے صدا شرکی میراقی جو ہائپو کانڈریم یا میراق کی وجہ سے ہوتا ہے صدا شرکی سلبی جو پیٹھ کی کسی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے صدا شرکی ریہی جو گیس کی وجہ سے ہوتا ہے صدا شرکی ساقی جو پیڈلیوں میں کسی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا سر کا درد ہے جس کا کی سمٹم تو ہمیں سر کے درد کی شکل میں سامنے آتا ہے لیکن اس کی وجہ کہیں اور ہوتی ہے کسی اور آرگن میں کوئی آفت کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کا علاج وہاں پہ ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ جس سر کے درد کی بات کر رہے ہیں وہ صدا شرکی میدی ری ہی ہے یعنی ایک ایسا سر کا درد جس کی وجہ ایسی گیس ہے جو میدے میں پیدا ہوتی ہے اور وہ چڑھ کر کے دماغ میں پہنچ جاتی ہے اور سر کا درد پیدا کرتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے پیشنٹس یا عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد جب ہوتا ہے جب سر میں گیس چڑھ جاتی ہے میرے سر میں اکثر گیس چڑھ جاتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے میرے سر کے درد میں گیس سے میرے سر میں درد ہوتا ہے گیس چڑھ جاتی ہے گیس رکھ جاتی ہے گیس آ جاتی ہے اس طرح کی الفاظ کئی لوگ بولتے ہیں تو انفیکٹ یہ وہی صدا شرکی میدی ریہی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب اسٹومک میں کسی بھی وجہ سے اس کو فیلال ہم بھی دسکس نہیں کریں کسی بھی وجہ سے حرارت یعنی کے گرمی پیدا ہو گئی ہے اور وہاں پہ رتوبت بھی ہے جو سیکریٹ ہوتی رہتی ہے اور اس کی قوت دافعہ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے اس چیز کو وہ دفاق نہیں کر پا رہا اس کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے جو رتوبت ہے جو لیکوڈ ہے وہ گیس کی شکل میں ٹرانسپارم ہوتا ہے اور وہ جس کو ہم ابخرے کہتے ہیں وہ ابخرے اوپر کی طرف دماغ میں چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سر کا درد پیدا کرتے ہیں تو اب ایسے میں عام طور سے تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیسے جو ہے پیٹ میں تھنڈ پیدا ہو جانے کی وجہ سے بلکم پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن یہاں پر جو کیسے ہمیں یہ دیکھنا ہے ریہی ہی صدا میدے ریہی ہی رہے گا لیکن اس کی وجہ بھی ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ تھنڈ کی وجہ سے ہے یا گرمی میں تو یہاں پر ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے ہے کہ میدے میں گرمی ہو جاتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہو گا لیکن چونکہ میدے میں گرمی ہو گئی ہے آرگن میں گرمی ہو گئی ہے تو ہمیں ایسی کوئی دوا دینی ہے جس سے کہ اس آرگن کی گرمی دور ہو جائے لیکن چونکہ یہاں پر تری بھی ہے اس لئے ایک ایسی دوا بھی دینی ہے جس سے کہ یہ تری ختم ہو جائے دونوں چیزوں ختم کرنا ہے تو ایسے میں پھر ہمیں جو یہ ہم مفرح ابھی دکھانے والے ہیں جس کا رسکہ ہم ابھی دیکھیں گے وہ استعمال کی جاتی ہے صبح تسگرام اس مقصد سے کہ وہاں پر جو ہے تبرید ہو جائے تھنڈک ہو جائے اور شام کے وقت جوارش کمونی یا جوارش دارچینی یا جوارش فلافلی ایسی کوئی بھی گرم جوارش کھانے کھانے کے بعد دی جاتی ہے عرق بادیاں کے ساتھ اس کے علاوہ عرق نان خواہ بھی کبھی ایک بار دیا دن میں دیا جا سکتا ہے اور ایسی چیزیں جو کیس پیدا کرتی ہیں آلو گو بی بیسن یا ایسی ہی اور بھی چیزیں جو گیس پیدا کرتی ہیں وہ نہیں دی جائیں پیشنٹ خود بھی کہہ دیتا ہے کہ میں جب بھی آلو گو بی بیسن ایسی چیزے کھاتا ہوں تو گیس بنتا ہے اور پھر میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اور یہ سر کا درد میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پیٹ پھولتا ہے پیٹ میں تناو محسوس ہوتا ہے پیٹ میں درد بھی محسوس ہوتا ہے اور جیسے ہی پیٹ کا پھولنا کم ہو جاتا ہے سر کا درد بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو پریشر بنا ہوا ہوتا ہے گیس کا اوپر کی طرف وہ کم ہو جاتا ہے جیسے یہ کم نیچے کی طرف آ جاتا ہے تو تو اس کو ہم یونانی ٹرمیلوجی میں اگر ہم کہیں تو یہ سمپل اسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدا شرکی میدی ریہی ہے جو کی میدے میں اب خرے سعود کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا سمپل کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس ٹومک میں گیسز پیدا ہوتی ہیں وہ جب دماغ کی طرف چڑھتی ہیں وہاں پہنچتی ہیں تو دماغ میں تکلیف پہنچاتی ہیں وہی سر کا درد کہلاتا ہے تو ایسے میں زہر سی بات ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو وجہ ہے اس کی فیلال بیسک گیس اس کو ختم کریں اور جو گیس بن رہی ہے گیس بننے کی وجہ ہے اس کو بھی ہم ختم کریں تو پہلا آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک بارے اس کا نسخہ اور پھر تھوڑی سی بارے بات کریں گے اس کے بارے میں دیکھیں ویورس یہ نسخہ خشخاش سفید تیس گرام تخم خرفہ تیس گرام تخم بار تنگ تیس گرام مغز تخم تربوز تربوزے کے بیج کی گری تیس گرام اور یہ ککڑی کے بیج کی گری تیس گرام اور یہ کھیرے کے بیج کی گری تیس گرام مغز تخم خیرہ کھرہ اور ککڑی کے بیج میں بہت مائنیوٹ سا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہ تخم کاہو تیس گرام گل سرخ گلاب کی پتی بیس گرام ٹوئنٹی گرام چندن سفید سندل وڈ ٹوئنٹی گرام اور سندل سرخ بیس گرام اور یہ ہے کشنیز مقشر یعنی دھنیا چھلکا ادرا ہوا اس کا چھلکا اس کا پوست ہم نے ہٹا دیا ہے ٹو ہنڈر گرام اور یہ زافران ڈیڑھ گرام یہ کاہو مقشر ہے اس کو مقشر کرنے کے لیے ان کو مطلب چھیلنے کے لیے ان کا گری نکالنے کے لیے مغز نکالنے کے لیے جو ہم نے کام کیا ہے اس کے بعد اس کا جو برادہ چھلکا یا ریشے بچتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں ریشے نکلے ہیں سکسٹی گرام یہ نکلا ہے فورٹی گرام یعنی کہ فورٹی پرسنٹ آتا ہے یہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے صاف کرنے کے بعد کوسٹ کتنی بڑھ جاتی ہے یعنی ابھی یہ ون تھاؤزنڈ روپیز پر کیجی ہے اور اس طرح سے مقشر لینے کے بعد صاف کرنے کے بعد یہ ٹو تھاؤزنڈ روپیز پر کیجی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری کچھ دوائیں مہنگی ہو جاتی ہیں جس کو ایسا لگتا ہے لیکن جب ان کا کام دیکھا جاتا ہے ان کے ایکشنز دیکھے جاتے ہیں اور ان بیماریوں میں جہاں کسی دوائے سے رزلٹ نہیں مور رہا ہوتا ہے تب کوئی قیمت یا محنت مانے نہیں رکھتی لیکن آپ یہ دیکھئے مقشر جو ہے اس کو جب تک ہم نہیں جان سکتے کہ یہ مقشر ہیں یا نہیں جب تک کہ ہم اس کو اوریزنل کو نہیں دیکھیں یہ اوریزنل کاہو کے بیج ہے دیکھئے آپ اور یہ مقشر کر لئے گئے ہیں ان کو پورے کرنے کے بعد ان کا بیج خراب ہونے لگتا ہے اس لئے بس اتنی ہی لیمٹ ہے ان کی اور یہ ہے روبو سیب شینی یعنی میٹھے سیب کا روبو جیم چار سو گرام اس کے ساتھ ہم سفوف کو ملائیں گے دیکھیں ویورس یہ ایک سوال اکثر اٹھتا ہے کہ شگر کتنی چارشنی کتنی تو اس کے بارے میں ہم اس حصول کو سمجھ لیتے ہیں کہ عام طور سے دواؤں کا جو وزن ہوتا ہے اس سے تین گناہ شکر کی چارشنی بنا کر ملائی جاتی ہے یہاں پر دواؤں کا ٹوٹل وزن چار سو ستر گرام ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے تقریباً ڈیڑھ گرو چینی کا قوام بننا چاہیے لیکن چونکہ ہم چار سو گرام ڈھوب سیب لے رہے ہیں اس لئے ہم بارہ سو پچاس گرام کی چارشنی بنائیں گے اور اس کو بعد میں مکس کریں گے اس میں سے تھوڑی سی چارشنی بچ سکتی ہے تو ایک عام اصول الگ بات ہے اور یہ ایک اصول ہے اس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے تو ڈیر ویورڈ سے بھی آپ نے دیکھا نسخہ یہ نسخہ آپ دیکھیں اس کی لوجک کو سمجھئے اس کی سائنٹیفک اپروچ کو سمجھئے اپنی یونانینہ ذریعے سے اس میں ہم نے لیا ہے تخم تربوز اور تخم کھیرہ ککڑی جو کہ مدرے بول ہیں ڈائیوریٹکس ہیں یعنی کہ جو رتوبت ہے جو تری ہے اس کو پیشاب کے ذریعے ادرار کے ذریعے جسم سے باہر نکال دیں ٹھیک ہے اب ہم نے لیا ہے سندل سرخ اور سندل سفید جو کہ میدے کا جرم یعنی کہ باڈی آف اسٹومک اس میں جو ہیٹ ہو گئی ہے جو اس کے ٹیشیوز میں جو سیلز میں گرمی پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کر دیں اب ہم نے گل سرخ لیا ہے اس میں جو کی تھوڑی بہت میدے کی تلین کریں اور جو مادہ ٹھوس ہے اس کو آتوں کے ذریعے باہر نکال دیں جو لکوڈ ہے رقیق ہے جس کا پیشاب بن سکتا ہے اس کا ادرار کر دیں جو گھڑا ہے جو ٹھوس ہے اس کے بات بچے گا اس کو پرخانے کے ذریعے خالص کر دیں اور جو کشنیز ہے اور جو باہر تک جو لیا ہے ہم نے اس کو گھڑاپن دے گا اس کو تھوڑا سا گھڑاپن دے گا بھاری کر دے گا جو رتوبت ہے اس کو اور جو کشنیز ہے جو دھنیا ہے دھنیا کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بھی رتوبت ہے میدے کی اس کو اوپر کی طرف نہیں چڑھنے دیتا دماغ میں کچھ ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ یہ جو ابخرے ہیں جو کیسے ہیں دماغ کی طرف جاتی ہیں یہ ابخرے دماغ میں جانا بند ہو جاتے ہیں عام طور سے بھی اگر دماغ کی طرف کیس جاتے ہیں اور ہم تھوڑی بہت دھنیا کھانے کو بول دیتے ہیں تو بھی آراماتا ہے اتریفر کشنیزی سے بھی آراماتا ہے اور یہ یہاں پر ایک کشنیز بھی اسی لیے ہم نے اتنی زیادہ مقدار میں لیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم ہر بات کو جھان رکھیں صرف اور صرف ایک دعفے درد یا ہم کہیں کہ پین کلر دینے سے بات جو بنتی ہے نا وہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے ٹیمپریل ریلیف ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وجہ ہے جو کوز ہے جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹومک میں پہلے تو گرمی پیدا ہوئی وہاں رتوبت ہے تو اس کو بھی ختم کرنا ہے اس گرمی کو بھی ختم کرنا ہے اور اس کی جو ایک ٹینڈنسی اوپر چڑھنے کی اس کو بھی ختم کرنا ہے تو ہر لحاظ سے اس طرح سے کرنے سے یہ مکمل علاج ہوتا ہے اس طرح کی پرابلمز کا یہاں پر اب ایک سوال اٹھ سکتا ہے کی کیا اتنے سارے اورگنز میں پرابلم ہونے کی وجہ سے ہیڈیک ہوتی ہے تو اگر آپ بہت مینوٹلی اوبزرو کرتے ہیں اس چیز کو ایکسپیرنس کرتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس طرح کی کیفیات میں یہ سر کے درد کی وجہ بنتی ہیں جو کی دوسرے اورگنز میں پرابلم ہوتی ہے میرے پاس اس طرح کی کیسز آتے ہیں تو ہم اپزورب کرتے ہیں میں ایک کیس کے بارے میں بتاتا ہوں ایک پیشنٹ ہے جس کے پیروں میں پرنیوں میں درد ہوتا ہے وہ کبھی کبھی دبوا لیتا ہے اپنے بچوں کو پیر دبانے کیلئے بولتا ہے تو جب اس کے بچے اس کے پیروں کو دباتے ہیں تو اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے اور اگر وہ دو تین دن لگاتار دبوا لیتا ہے تو اس کو چکرانے لگ جاتے ہیں یعنی کہ اس کی پیرلیوں میں یہ جو درد ہے وہ گیس کی وجہ سے ہے جو غلیز ریاہ ہے وہ نیچے کی طرف رہتی ہیں وہاں درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور وہ جب وہ دابت آئے تو وہاں سے ڈیسٹرب ہو کر کے اور سرکولیٹ ہو کر کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس اورگن میں یہ چیز جا رہی ہے وہ اورگن اس کا کمزور ہو یا اس کی طرف اس کا رجحان ہو تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیسز بھی ہوتے ہیں اب اس کو کیس کرنے کے لئے آپ کو اسی طرح کا ایک منیجمنٹ کرنا ہوگا تو دیئر یونانی فیزیشنز یہ تھا اس مفرح کے بارے میں مفرح معنی ابخرا بولتا ہوں میں اس کو یعنی کہ ابخرا کو گیسز کو روکنے والی مفرح چونکہ یہ مفرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مبرد بھی ہے تبرید کرتی ہے اور جو گھبرات بیچینی ہوتی ہے گرمی خرارت کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ دیتی ہے چونکہ ایسے جو کیسز ہوتے ہیں کیسز والے گرمی والے ان کو اکثر گھبرات بیچینی اور تھوڑی سی ایسی کیفیت ہوتی ہے اسی لئے اس کو مفرح کہنا بھی ضروری تھا تو امید ہے یہ بہت مفید ثابت ہوگی آپ کی پریکٹس میں اور کچھ کونسیپٹس بھی کلیر ہوئے ہوں گے اللہ حافظ موسیقی